بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک اے صاحبہ آفرین خاتون ان کا سوال ہے اسلام علیکم لائبہ نام کا مطلب بتا دیجئے پلیز کیا یہ صحابیہ کا نام ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ہے لائبہ اگر اس کو حمزہ سے مانتے ہیں لائبہ تو یہ عربی زبان کا لرز ہے لاب سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں پیاسہ ہونا یا پیاسے کا پانی کے اردگرد گھومنا چکر لگنا تو لائبہ کے معنی جو حمزہ سے اس کے معنی ہوں گے پیاسی لڑکی یا ایسی پیاسی لڑکی جو پانی کے اردگرد گھومتی رہتی ہے اور پانی تک نہیں پہنچتی ہے تو اس معنی کے حساب سے انام بالکل مناسب نہیں ہے اس کے بالکل بھی اچھے معنی نہیں بنتے اور اگر یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں لائبہ آئین کے ساتھ میں تو لائبہ اس کے معنی آنے کے کھیلنے کودنے والی لڑکی تو یہ معنی بھی کوئی ساتھ بہتر نہیں بنتے کھیلنے کودنے کوئی اتنا اچھے معنی نہیں ہے تو اس لئے یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے لائبہ نام اور صحابیہ کا آپ نے پوچھا ہے کہ صحابیہ کا نام ہے یہ کسی صحابیہ کا نام نہیں گزرا ہے کسی بھی صحابیہ کا نام نہیں ہے اس لئے لائبہ نام مناسب نہیں ہے اس کے برائے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا نام رکھنے ہیں کہ کھلالی کے معنی میں آ جائے گی باقی حمزہ کے ساتھ اس کو ہم نہ لکھیں یہ بلکل مناسب نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھ لیں حجوار متحرات کے نام رکھ لیں جو نئے خاتین گزری ہے ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور زیادہ بہتر ہے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے فقط واللہ عالم